السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم گفتگو کریں گے حجاب کے تعلق سے ہم ہندوستان کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ حجاب پر بڑا بوال مچا ہوا ہے اور بہت ہی بڑا ہنگامہ برپا ہے جدر بھی دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر ایک ہی بات چل رہی ہے کہ حجاب 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 اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے اور یہ بات ہے کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں چل رہا ہے دیکھئے اس مسئلے کا بڑا آسان حل ہے اور وہ ہے دین کے اوپر پختگی سے عمل کرنا جیسا کہ حجاب کا معاملہ چل رہا ہے تو اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہماری مسلمان بہنیں ہماری مسلمان مائیں اور ہماری مسلمان بچیاں یہ اہد کریں کہ ہم اپنے گھر سے کھلے سر نہیں نکلیں گی ہم اپنے گھر سے بغیر حجاب کے بغیر برقے کے نہیں نکلیں گی اگر ہم یہ اہد کر لیتے ہیں اور ہم یہ تھان لیتے ہیں تو پھر یقین جانئے کہ پوری دنیا اس بات کے لیے مجبور ہو جائے گی کہ وہ ہمارے سامنے جھک جائے اگر آج پابندی ہے ہمارے حجاب پر ہماری دھاڑی پر اور ہماری اسلامی ارکان پر تو کس وجہ سے صرف اس وجہ سے کہ ہم دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے دیکھئے ہمت مردہ مدد خدا بڑی اچھی کہاوت ہے آج ہم نے اپنی بہن مسکان کو دیکھا کہ اس نے اکیلے بہت سارے ایسے لوگوں کے سامنے جو اس کو ڈرا رہے تھے جو اس کو دھمکا رہے تھے جو اس کو ٹورچر کر رہے تھے جو اس کے آواز کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے ان سب کے سامنے ہمت اور جرعت کے ساتھ اللہ اکبر کے نعرے لگائے اس کے ہمت اور اس کی جرعت کو ہم سلاب پیش کرتے ہیں سلیوٹ کرتے ہیں ہم اپنی اس بہن کو جس نے آج تمام مسلمانوں کی طرف سے اکیلے دم پر دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا ہے اور اس نے ہماری ان بہنوں کو ایک سبق دیا ہے ایک سیکھ دی ہے کہ اے میری بہنوں اے میری ماں بغیر برقے کے اور بغیر ہجاب کے بلکل نہ لکھ لیں یاد رکھیں جس قوم نے اپنے بنیادی اور اپنے مذہب کے اصولوں کو توڑا ہے اپنے مذہب کے اصولوں کو فولو نہیں کیا وہ قوم پستی میں پہنچی ہے وہ قوم اوندھے مو گری ہے جس قوم نے بھی بلندی حاصل کی ہے جس قوم نے بھی اوچائیاں حاصل کی ہے اور اوچی اڑانے اڑی ہیں وہ وہی قوم ہیں جس نے اپنے مذہب کے اصولوں کو فولو کیا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں سکھوں کو انہوں نے اپنے مذہب کی ایک ایک چیز کو فولو کیا انہوں نے اپنی پگڑی کو لازم سمجھا تو ان کی پگڑی پر کوئی بات نہیں کرتا ہم نے ہجاب کو لازم نہیں سمجھا کسی نے پہنا کسی نے نہیں پہنا تو اس وجہ سے آج ہمارے ہجاب پر بات ہو رہی ہے انہوں نے اپنی دھاڑی کو لازم اور ضروری سمجھا تو ان کی دھاڑی پر کوئی بات نہیں کرتا لیکن آج ہماری دھاڑی پر بات ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر ہمارے کسی بھائی کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے کیونکہ آپ کے دھاڑی ہے سکھ کو نہیں نکالا جاتا دھاڑی کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے اس کو فولو کیا ہے انہوں نے اس پر عمل کیا ہے اس وجہ سے ان کو نہیں نکالا جاتا اور ہم نے عمل نہیں کیا ہمیں یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ بھی تو مسلمان ہے جو دھاڑی نہیں رکھ رہے وہ کیوں نہیں رکھ رہے کیا وہ مسلمان نہیں ہیں وہ دوسری بہنیں جو ہجاب نہیں پہن رہی کھلے سر باہر پھر رہی ہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہیں وہ کیوں نہیں ہجاب پہنتی تو دیکھئے اس مسئلے کا صرف یہی حل ہے کہ ہم پختگی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ دین پر عمل کرنے والے ہو جائیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات خراب ہیں حالات کوئی خراب نہیں ہیں حالات خود بخود اچھے ہو جائیں گے اللہ ہمارے لئے حالات کو سازگار کر دے گا اگر ہم دین پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ لا يغیر ما بقوم حتی يغیر ما بأنفسهم اللہ تبارک و تعالی اس قوم کے حالات کو نہیں بدلتا ہے جو قوم خود اپنے حالات بدلنے کی فکر نہ کرے جو قوم خود اپنے حالات کو نہ بدلے اللہ بھی اس کے حالات کو نہیں بدلہ کرتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ حالات بدلیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حجاب کو کوئی کچھ نہ کہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دین کے کسی بھی رکن پر کوئی بات نہ کرے تو ہمیں ان پر عمل پیرا ہونا ہوگا اور ہمیں عمل کرنا ہوگا صرف یہی راستہ ہے اور یہی سولیوشن ہے کہ ہم اپنے دین پر پختگی کے ساتھ عمل کرنے والے ہو جائیں اللہ سے دعا کیجئے اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرما دے اور ہمیں دین پر پختگی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ